موسیقی 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 ہے تو اتفردیس کو دی ہے نہ کہ وہ نیشنل ہیومر رائٹ کمیشن نے نوٹسز دی ہیں بلکہ ایسی گھٹنا جو فیک انکانٹرونس میں معافضہ دینے کے لئے بھی اگر کس کمیشن نے کہا تو وہ اتفردیس کی سرکار بکا ہے سکشت نوجوان اگر کہیں سب سے زیادہ آتمتیا کر رہے ہیں تو وہ اتفردیس میں کر رہے ہیں اور یہی نہیں اگر کوٹ کی بھی فٹکار میں اگر حساب کتاب لگائیں جو کوٹ نے فٹکار کسی سرکار کو دی ہے تو اتفردیس اس میں بھی نمبر ون ہے کسی پردیس کے بارے میں سپریم کوٹ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ قانون ببستہ کیسی ہے لیکن سپریم کوٹ نے کہا کہ یو پی میں جنگل راج چل رہا ہے اس میں بھی اتفردیس نمبر ون دیش کے اتحاظ میں پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ مکہ منتری اور اپ مکہ منتری نے اپنے مقدمے باپس لیے ہوں اور ایسے مقدمے باپس لیے ہیں جو حتیہ اور دنگا بھڑھانے والے تھے ایسا ادھار دیش میں کہیں نہیں ملے گا سنساؤں کو سب سے زیادہ ختم کرنے کا کام بھی اگر ہی ہو رہا تو اتفردیس مور آئے آبارہ جہنبروں کے حملوں سے جو موتیں ہو رہی ہیں ایکسلینٹس ہو رہے اس میں سب سے زیادہ موت اگر کہیں ہو تو اتفردیس نمبر ون میں ہے بروزگاری میں بھی نمبر ون ہے اتفردیس اسی طرح شہری بروزگاری میں بھی وہ بھی سرکار کا آکڑا ہے سرکار کے آکڑے میں سب سے زیادہ شہری بروزگاری بھی اگر کہیں ہیں تو اتفردیس میں سب سے زیادہ ہے اور وکاس کے وناز میں بھی نمبر ون اگر کوئی ہے تو وہ اتفردیس کی بھاردیس جنتہ پارٹی کی سرکار ہے میٹرو کا کام یہاں تیجی سے شروع ہو گیا تھا جو بڑے شہر ہے مہانگر شہروں میں کام شروع ہو گیا تھا اس رفتار کو بھی روکنے والی اگر کوئی پردیس سرکار ہے تو وہ بھاردیس جنتہ پارٹی کی اتفردیس کی سرکار نمبر ایک پہ آتی ہے نجانے کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا پرچار میں سمارٹ سٹی میں بلیلی شہر بھی سمارٹ سٹی کے گنتی میں آتا ہے سمارٹ سٹی کے نام پر بھی کوئی کام نہیں ہوا وہ اتفردیس سب سے آگے ہے کسانوں کی کرج معافی میں اور آت مہتیاں میں بھی آگے بڑھ رہا اتفردیس اور کسانوں کی اتنی مہنگی بجلی کہیں نہیں مل رہی ہوگی جتنی اتفردیس میں دیش میں سب سے کسانوں کو مہنگی بجلی مل پاری ہے مکہ منتی جی کہتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں کہ پرانی سرکار تھی تو چینی ملیں بیچی جا رہی تھیں کیونکہ ہمارے مکہ منتی جانتے ہی نہیں ہیں عدیکاری جو کہہ دیتے ہیں وہ بول دیتے ہیں ان کی جانکاری میں نہیں ہے کہ دو ہزار بارے سے لے کر دو ہزار سترے تک ایک بھی چینی مل بیچی نہیں گی جبکہ بند چینی مل کو شروع کیا گیا ایک بات اور یاد دلانا بھولتے نہیں ہیں وہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کسانوں کو اگر گنہ کا بھولتان ہوا ہے تو وہ اتفدیس میں ہوا ہے وہ عدیکاری دیتے ہیں لکھ کر کے مکہ منتی خوش نہیں جاننا چاہتے ہیں یا جانتے نہیں ہوں گے اس لئے ان کی جانکاری میں سب سے زیادہ کسانوں کا گنہ کا بقایا اگر کہیں ہے تو اتفدیس میں ہے چودہ ہجار کروڑ کے لگ بھول پیسہ جمع ہے نکلی شراب سے موت ہونے والے میں بھی دیش میں نمبر ون ہے راجنیتک دویز بھاونہ سے بپکشی نیتاؤں پہ سب سے زیادہ گنبھی دھارائیں لگانے کا کام اور جھوٹے مقدمیں لگانے کا کام اگر کہیں ہو رہا ہے تو وہ اتفدیس میں ہو رہا ہے وہ بھی بھاتی جنتہ پارٹی کی سکھا بریلی جیسا میں نے پہلے کہا بریلی شہر ہماری ہندو مسلم ایکتہ کا شہر ہے گھنگا جمنی تہجیب کا اور پرمپراؤں کا شہر ہے بھائی چارہ یہاں دیکھنوں کو ملتا ہے بھاتی جنتہ پارٹی کی لگاتار کوشش رہی ہے کہ کیسے سماج میں جھہر کھول دیا جائے سماج باری پارٹی لگاتار سنگھر سے کوشش کرتی رہ گی کہ ایسی طاقتیں آنے والے سمیں میں کیا میں آپ نہ ہو اس پرسکشنر سبر کے میں یہی سماج باری پارٹی سنگھر لے رہی ہے کہ آنے والے سمیں میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتیں جو آس پاس کے جلی آج بیٹھے ہیں حالانکہ آج سنگھہ کم ہے ایک سمیں پر زیادہ سنگھہ تھی لیکن جب ہم سبر ختم کر کر کے اٹھیں گے تو یہی سنگھر لیں گے کہ پوری کی پورے سیٹیں سماج باری پارٹی کیسے جیتے جہاں تک وکاس کا سوال ہے جو سماج باری سرکار میں وکاس ہوا ہے اگر بدائیوں کا کہیں تو میڈیکل کالیج جو شروع ہوا تھا وہ آج روک دیا گیا کام پریابت بجڑ کی اپلپت کر گیا تھا یہ سرکار لگا تھا اس کا بھی کام روک دیا تمام وکاس یوجنہیں جو اس سمیں شروع کی گئی تھیں یا تو دھیرے کر دی گئی یا ان پر پریابت پیسہ نہیں بھیجا گیا جو فور لیننگ اس سمیں ہوتا تھا کہ ڈسٹک ٹو ڈسٹک ہیٹ کوارٹرز کو فور لیننگ سے جوڑا جائے جتنا سماج باری سرکار نے کام کر کے دکھایا سرکار چلی گئی اس کے بعد کوئی بھی ڈسٹک ہیٹ کوارٹر کو فور لیننگ سے نہیں جوڑا جا رہا ہے مجھے یاد ہے یہ دونوں سرکیں جو بنی ہیں آپ کے بہیڑی والی فور لینن میں خود چل کر کے اس کا ادھگھاٹن کیا تھا اسی طرح بنایوں والی بھی خود سرک سے چل کر کے اس کا ادھگھاٹن ہوا تھا جتنی فور لیننگ کا کام ہو رہا تھا اس سمیں اس کے بعد سب کچھ روک دیا گیا اسی طرح پیلی بھید کا وکاس بہت مہتپورد ویوجنا چل نہیں تھی وہ روک دی گئی برے لی کا سمارٹ سٹی ہے آپ سے بہتر کون جانے کا کتنے سمارٹ سٹی بنی ہے اس لئے وکاس کو بھی روک رہے ہیں ان کا کیول ایک وکاس ہے نام بدل دو یا رنگ بدل دو اور ان کا سیکھتے سیکھتے اور پردیس بھی سیکھ رہے ہیں کہ نام بدل دو اس لئے نام بدلنے والی سرکار اور رنگ بدلنے والی سرکار آنے والے سمیں میں اور اتپرد سے جائے گا سماجوادی پارٹی کسان گریب نوجوان ہماری ماتائیں بہنیں یا خوشالی کے راستے پر کیسے اتر پر جائے اس دشاں میں کام کریں گے جہاں تک سماجوادی پارٹی کا ہے آج بھی لوگ سڑکوں پر دیکھتے ہوں گے جو سو نمبر تھا جو ایک سو بارے ہو گیا ایمبولینز جو اس میں شروع گئی گئی تھی نمبرز نہیں زیادہ بڑھائے وہی ایمبولینزیں جن میں آج ڈیزل اور پیٹرول نہیں اپلوپ کرا پاری سرکار بریلی شہر میں آس پاس کوبیٹ کے سمیہ پر نہ جانے کتنے بچوں کو جو اون لائن پڑھنا پڑھ رہا تھا کیونکہ سرکار نے کوئی انفرسیکچر نہیں دیا کیاکہ اون لائن پڑھائی ہوگی اگر اون لائن پڑھائی میں سب سے زیادہ سعیوگ اگر مدد کسی نے کی تو اس زمانے کے دیوئیس سماجبادی پارٹی کے لائپ ٹاپ آج بھی کام آ رہے ہیں اور وہ لائپ ٹاپ ایسے دیئے گئے ہیں کہ آج بھی اون ہوتے ہوں گے تو نیتر جی اور ہماری تصویر اس میں دکھائی دیتی ہوگی کسان کو برباد کرنے والا ہے اور وہی قانون دو سال بعد کیوں نہیں برباد کرے گا یہ بڑے بڑے ادیوک پتیوں کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کھڑی ہے یہ قانون انہی کی مدد کے لئے بنے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسان کو بزار پر کیسے آپ چھوڑ سکتے ہیں بزار پر اگر کسان کو چھوڑ دیں گے تو کسان اور کھیتی برباد ہو جائے گی آپ کنٹرول کن کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں اور یاد رکھیں آج کسان تکلیف میں کل کو مہنگائی کا سامنا ہمارے شہر میں رہنے والے لوگوں کرنا پڑے گا وہ جانتے ہیں کہ اس کا مارکیٹ بہت بڑا ہے اگر مدہر دیں کیبل آٹے کا تو آٹا جو پیکڈ ہے اس کا بیس پرسنٹ کی گروت ہے مارکیٹ میں ہم اور آپ جن کا گاؤں نہیں شہر میں جائے تر رہتے ہیں کئی بار پیکڈ آٹا لے رہے ہیں اور ابھی تو لوگ ڈاؤن کے سمیے پر پیکڈ آٹا اتنا بکا ہے جس کی ہم اور آپ کل کو نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے ان کی نظر ہے کہ مارکیٹ کو کیسے کبجہ کر لیں کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کیسے سب چیز چلی آئے ہیں اگر ادھار دیں ایڈیبل آئل ایڈائزمنٹ تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن کیا وہ میڈیکلی اتنا اچھا ہے ہماری ہیلتھ کے لیے ہمارا تیل تو وہی سرسوں کا اچھا ہے یا گھی کا گھی اچھا ہے لیکن ان کی نظر ہے بزار پر کیونکہ ایڈیبل آئل کا بزار کیبل اتپدیز کا مراکلن کریں تو وہ ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ کا ہے اور بریلی کے لوگ کیسے نہیں جانیں گے یہاں تو بہت سارے ایسے تیل کے کارکھانے جو بنتے ہیں تیل بن رہا ہوا لیکن کہاں سے تیل آتا کیا ملاتے ہیں اس میں تو ان کی نظر ہے کہ ہر چیز کچھ لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے کسان کو بزار پر نہیں چھوڑا جا سکتا اس لئے ان قانون کے خلاف سماجادی پارٹی ہے ہم تمام کسانوں کا سمردھن کرتے ہیں اس لئے لگاتار سماجادی پارٹی کسانوں کا سمردھن کرتی رہے گی ابھی حالی کے چیٹ سامنے آئی ہے حال میں حالانکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جہدہ پرچار کیا ہے تانڈب کا بھارتی جنتہ پارٹی نے جہدہ پرچار کیا ہے تانڈب کا کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی نے پرچار کر دیا کل تک میں نے بھی نہیں کوئی سیریل دیکھا تھا میں نے جب دیکھا اس میں تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں کہ سوشل میڈیا پر کیا چیز ہا بھی ہو جائے جو لوگوں کو لگے کہ شاید یہی سب کچھ بول رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں یہ سوچی سمجھی سرکار کی سٹرٹیجی رہی ہوگی اس لیے اگر بالاکور جیسی سیریس اور سرکار کی سب سے مہتپور ماننے والی یوجنا یا جو گھڑنا اس کی جانکاری اگر پریس کو ہے اور کیول ایک وقتی کو جانکاری ہے تو یہ سرکار بتا سکتی ہے اور اس سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے جو اپنے آپ کو اپنے آپ کو سب سے قریب مانتی ہے کہ راشت کی کوئی پارٹی ہے یا بھرد ماں کی کوئی پارٹی ہے تو وہ بھرد جنتہ پارٹی ہے آخرکار انہیں بتانا چاہیے کہ وہ چیٹ یا وہ واتسپ کون بھیج رہا تھا سورس کیا تھا سورس ہم لوگ نہیں جان سکتے سورس سرکار بتا سکتی ہے اس لیے ذمہ داری بنتی ہے یہ نیشنل سیکیوریٹی کا معاملہ ہے سرکار کو جانکاری دینی چاہیے اور اگر کسی نے اس چیز کو لیک کیا ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا میں آپ سے اسی کا جواب دے رہا ہوں پچھلے پچھلے دو چناؤں سے اور آپ کو چناؤں دیکھنا چاہیے راجس سوا اور بیدھان پر سکتا راجس سوا میں اگر جو سماجوادی پارٹی کا سمرتد پتیاسی ہے اس کا پیپر نہیں کینسل اور نومینیشن کینسل نہیں ہوتا اور چناؤ ہو گیا ہوتا بہوجن سماجوادی پارٹی کا پتیاسی راجس سوا نہیں پہنچ سکتا تھا اگر بہوجن سماجوادی پارٹی کا پتیاسی راجس سوا پہنچا ہے تو وہ سرکار کی مدد سے پہنچا ہے اور بھارتی جنتا پارٹی کے پورے سہیوگ سے پہنچG اور چاہیے یہ جب ہی آج پرنام اگا ہے یملسی کا سماجوادیème lookoutہ بھارتی جنتا پارٹی کے دس ایمل سیوں پہ بھاری اس لیے آپ جانتے ہیں کہ کون مقابلہ کر رہا ہے بگلپ کیا ہے سماجبادی پارٹی آنے والے سمیں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ستہ سے ہٹائے گی اور جہاں تک ہمارے آدھنی آجم کھان صاحب کا سوال ہے جہاں تک آدھنی آجم کھان صاحب کا سوال ہے سماجبادی پارٹی پوری طریقے سے آدھنی آجم کھان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے ان کے پریوار کے ساتھ کھڑی ہے لگاتار سماجبادی پارٹی کام کرتی رہی ہے لگاتار سماجبادی پارٹی نے سنگھرز کیا ہے چاہے ہمارے نیتاؤں کو رامپور جانا پڑا ہو چاہے بیدھان سبا میں سوال اٹھانا پڑا ہو بیدھان پرست کی کاروائی کو روکنا پڑا ہو بیدھان سبا کے بہار گیٹوں پر کھڑا ہونا پڑا ہو لگاتار سماجبادی پارٹی نے سنگھرز کیا لوگ سمائے میں بھی ہم اور آجم کھان صاحب خود سپیکر صاحب سے کہنے گئے تھے اور ہم لوگوں نے کہا کہ اتف عدیس کی سرکار جانبوچ کر کے جھوٹے مقدمے لگا رہی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جانبوچ کر کے انہیں فسانے کی رنیت ہے کیا آپ نہیں دیکھ رہے میں ایک سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں ادھر اتف عدیس میں لگاتار بلڈوجہ چلانے کی خبریں آ رہی ہیں جن کا نقشہ پاس ہے نہیں ہے اس پہ بھی بلڈوجہ چل لائے اور حالمی آپ کے بغل میں گھٹنا ہوئی مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا جب میں نے خبر پڑھی اور اپنے نیتاؤں سے جانکاری لی پارٹی کے کارکتاؤں سے جانکاری لی اس کی بیٹی اور گھر کے لوگوں نے کیا نہیں بتایا اور ایک پتکار جب گئے اور اس بیٹی نے دکھایا وہ گدہ پورا کھون سے لطفت تھا اور بیٹی نے جو کہا کہ میری ماں کے ساتھ کیسی گھٹنا ہوئی تو میں آپ پہ سوال چھوڑتا ہوں کہ بلڈوجہ مکان پہ چلنا چاہیے یا بلڈوجہ اس جگہ پہ چلنا چاہیے جہاں پر ایک مہلہ کے ساتھ ایسی گھٹنا ہوئی ہو اور جہاں تک سوال آدھنی آج مکان صاحب کا ہے ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ نیائلے مدد کرے گا نیائلے نے بہت سے کیسز کو ڈسپس بھی کیا ہے کون جب سے سمبیلن ہمارا بریلی میں ہوا پتہ نہیں دوسرے دلوں کو ہو کیا گیا جیسے ہم رامپور کے قریب آئے ہیں پتہ نہیں دوسرے دلوں کو کیا ہو گیا اور آپ خود جانتے ہوں گے کیا کانگریس کے نیتہ شامل نہیں تھے اس میں محمد آجم خان صاحب کو فسانے میں کیا کانگریس کے نیتہوں نے نہیں ایف آئی درج کرانے میں چٹھیاں لکھوائیں کیا بی جے پی اور کانگریس دونوں ایک نہیں تھی وہاں پر ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ آجم خان صاحب کے پاس جتنے جھوٹے مقدمیں لگے ہیں نیالے ان کی مدد کرے گا ارے میں ہی ہوں کہیں نہیں جانے والا ہوں ایک ایک سوال پوچھو اس سب کے جواب دوں گا ان باتوں کو ہم کیونکہ نہیں کہہ سکتے لیکن ایک بات جو سامنے آئی ہے امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور دیس ہے ڈیفینس میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ارد ویبستہ میں بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جس طرح سے نفرت کی راجنیت ہو رہی تھی وہاں جس طرح جھوٹ کی راجنیت ہو رہی تھی اور جس طریقے سے سیلیکٹڈ پروپاگینڈا کی راجنیت ہو رہی تھی اگر امریکہ میں وہ راجنیت ختم ہوئی ہے وہاں پر نفرت کی کھائی ختم ہوئی ہے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے بھارت میں بھی وہ نفرت کی کھائی ختم ہوگی جھوٹ ختم ہوگا اور آنے والے سمیں میں جنتہ جاگرک ہو گئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے جھوٹ سے نہیں فسے گی ابھی جو حال میں ہی دلی سے یہ کہا گیا کہ آواز جو گریبوں کو ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں بہت دی جا رہے ہیں یہ سید دلی کی سرکار ہے آواز دے سکتے ہیں لیکن کیا زمین پر وہ پہنچ رہا ہے کیول پردھانوں پر پریشر بن جائے اس لئے جانچ کا شروعات ہو رہی ہے پردھانوں کی جانچ ہو اور اوڈی ایف کو لے کر کے نجانے کتنا پرچار ہوا ہے سب سے پری اکام بھارتی جنتہ پارٹی کا سوچالے بنانا اس سے زیادہ پری اکام کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے ہی نہیں اوڈی ایف کو لے کر کے نجانے کیا کیا کہا ہے انہوں نے پورے اتفدیس میں پتہ کر لو ہر جلے میں ایک ایک لاکھ سوچالے میں گھٹالا ہے وہ نہیں مانتے آپ جانکاری کر لیجئے بریلی بڑا جلہ ہے تو یہاں ہو سکتا ہے ایک لاکھ سے اور جاتا ہوں سوچالے میں گربر لیکن دوسی سرکار ہے جانچ کس کی کرنا چاہتے ہیں پردھان کی جو ایماندار ہے اس لئے پردھان بھائیوں کو بھی ہم سابدھان کرنا ہے آپ کے مادے ہم سے سماج بھارتی نے اپنی رائے بہت بار ساف کر دی ہے چھوٹے دلوں کے لیے سماجادی پارٹی کا دروازہ گھر کھلا ہوا ہے بڑے دلوں کے ساتھ کوئی سمجھاتا سماجادی پارٹی کا نہیں ہوگا نہ وہ ہمارے دوست ہیں آپ کو کیسے پتا ہے ہمارے دوست ہیں یہ بات صحیح ہے یہ ساتھی صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ جس منج میں ہم دونوں رہ رہے ہیں یہ جرور ہمارا بھاشر سنا ہوگا دونوں کا یہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اب کانگریس کا راستہ دوسرا ہے کانگریس بی جے پی سے نہیں لڑنا چاہتی ہم تو اتفادیس میں دیکھ رہے ہیں لگاتار ابھی بریلی تک ہم لوگ نہیں پہنچے سب سے زیادہ چرچہ رامپور کی ہوئی اخواروں میں سٹیٹمنٹ میں اور نہ جانے کنچی جو میں آجم کان صاحب ہمارے ہیں سماجادی پارٹی کے ہیں ہمیں زیادہ چنتہ ہوگی اور اگر دوسروں کو چنتہ تھی تو پھر یہ بتاؤ فسائق کس نے ان کو اتفادیس سے ہٹاؤ گے کہ نہیں ہٹاؤ گے انہیں یہ تمام طاقتیں بی جے پی سے نہیں لڑنا چاہتی ہیں سماجوادی پارٹی کسے لڑنا چاہتی ہیں بھئی ہم سرکار میں ہیں کیا ہم بی جے پی کو روکنا چاہتے ہیں کچھ لوگ پارٹی بنانا چاہتے ہیں کچھ سماجوادی پارٹی کو روکنا چاہتے ہیں سماجوادی پارٹی کا کام اور سماجوادی پارٹی کا سنگھن اور سماجوادی پارٹی کے نیتا آنے والے سمیمے اب بھارتی جنتہ پارٹی کا مقابلہ کریں گے یونیورسٹی کی زمین کو باپت لے لیا گیا اگر دیکھئے جہاں تک سوال یونیورسٹی کا ہے میں بتائی دیتا ہوں ان کو آدم خان صاحب کو ان کے پریوار کو کہ کم سے کم انہوں نے ہمت جھٹائی ایک انیورسٹی بنائی اور انیورسٹی کیول اس پیڈی کے لوگوں کا بھوست سے نہیں بہتر کرتی ہے آنے والی کئی پیڈیوں کا بھی بھوست بہتر کرتی ہے یہ سرکار یہ سمجھ لے کہ وہ جو کہا بھت ہے جو شیشے کے گھر میں رہتے ہیں وہ پتھر نہیں پھیکا کرتے تو اگر وہ بھی کچھ بنا رہے ہیں میں نے تو سنائے کہ مکہ منتری جی ایک تالاب کو پاٹ کر کے میڈیکل کالج بنا رہے ہیں بورک پور میں آپ جانکاری کریے اگر سوال یہی ہے کہ زمینوں پہ جانچ ہو آپ پورے راجنیت کو اسی مجھ جانا چاہتے ہو کہ ہر ایک دوسرے کے خلاف مقدم ہو جائے ہیں جانچیں ہوں آپ بتاؤ بریلی میں کتنے لیگل نقشے پاس گھر ہوں گے یہ گاؤں میں بیٹھے یہ نہیں تھا یہ بتائیں کتنے لوگ نقشہ پاس گھراتے ہیں دادہ پردانہ نے جو بنایا گھر انہوں نے اس کو آگے کر لیا اگر آپ قانونی سے دیکھیں گے تو نجانے کتنے لیگل گھر ہوں گے کیا سب کو گرا دو گیا آپ ابھی دیکھنا سمار سٹی کے بہانے کتنے لوگ کے گھر گرا دیں گے سمار سٹی بنائیں نہیں آپ بھول گئے سمار سٹی نہیں تو وہ اوید کالونی ہیں یہ آپ کیونکہ میئر ہیں چناؤ رہے ہیں میئر جانتے ہیں چیزیں کہ قانون کیا کہتا ہے قانون سے اگر چیزیں بنی ہوئی ہیں ہمارے دیش میں تو ہمیں بتائیں نہ ہمارت زندہ پارٹی ہم نے یہ بھی کہا کہ مخندی جی اپنا چیک کریں مخندری آواز اس کا نقصہ پاس ہے کہ نہیں پاس ہے اور ابھی میں نے کہا کہ ہمیں لوگوں نے جانکاری دی جب انیورسٹری کی بات آئی کہ اتنے زمین کو سرکاری انیورسٹری بنا دی جائے گی ہمیں گورکپور کے لوگوں نے جانکاری دی بہت ذمہ دار لوگوں نے جانکاری دی کہ گورکپور میں جو میڈیکل کالیج یا جو کالیج بنا رہے ہیں مخندری یہی وہ طالب کی زمین پر کبچہ کر کے بنا رہے ہیں آپ جانکاری کر لو اور میں تو کہوں گا آپ سے اگر وہ جگہ پتہ لگ جائے تو گوگل ارس سے دیکھنا کیا وہ طالب تھا کی نہیں تھا کیونکہ گوگل ارس پر پرانے نقشے بھی ملتے ہیں وہ دکھائی دیتا ہے کہ پانی کا بہاو کدھر ہے پانی کدھر جا رہا ہے ارے ادھکاری تو کچھ بھی کر دیں گے سکار ان کی ادھکاری سے کو جو کرا لو یہاں تمام وہ ادھار اڑھوں گے تھانہ نہ جانے کونسی ہے فائل لکھ دے تھانہ ان کا تیزالدار ان کا ایش ڈی ایم ان کا سب مقدمیں لکھا رہے ہیں کیا آپ کو نہیں پتا بیدھان سوا میں ایک پڑیاں ملی تھی پتائی کی وہ کہا یہ وہ کیا ہے آر ڈی ایکس ہے آپ کو نہیں پتا کیا اور پھر نوٹ بندی سے بھشتہ چار ختم ہو جائے گا ہمیں بتاؤ کتنا بھشتہ چار ختم ہو گیا جیسے جیسے سرکار کے دن ختم ہو گے بھشتہ چار بڑھے گا انیائے بڑھے گا اور جھونٹ بڑھے گا بچلی کی جو بچلی کے جو ریٹ بڑھے گا کیا چیز اب وہ گجرات سے آئے ہیں تو بہت سی چیزوں پر نظر رکھیں گے یہ تو اچھا ہے کہ سرکار اگر اچھا کام کر رہی ہوگی تو اس پر نظر ہوگی خراب کام کر رہی ہوگی تو اس پر بھی نظر ہوگی چنتہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہونی ہے چنتہ سرکار کے لوگوں کو ہونی ہے دوسرے دلوں کو سہیوگ لے کر کے کام ہوگا دوسرے دلوں کا بھی سہیوگ لے کر کے سرکار بنے گی اور اعتحاسک اور بہومت کی سرکار بنے گی بارہ بار اٹھا رہے ہیں یہ تو اچھی بات ہے آزمگرد سماجوادی پارٹی کا سب سے مجبوط علاقہ ہے پچھلی بار ہم لوگ نو جیتے تھے اس بار دس جیتیں گے دس میں سے دس جیتیں گے اور ہمیں پورا بھروسہ ہے آزمگرد کی جنتہ پہ کہ آزمگرد کی جنتہ سماجوادیوں کے ساتھ کھڑی دکھائی دے گی سماجوادیوں کا وکاس انہوں نے دیکھا ہے سماجوادیوں کے فیصلے انہوں نے دیکھا ہے اس لئے ہمیں امید ہے کہ جنتہ ایک بار پھر سماجوادی پارٹی کو موقع دے گی اور ہم تو تمام اتھا پدیس کے لوگوں سے کہیں گے جو وکاس چاہتے ہیں جو خوشالی چاہتے ہیں جو لوگتندر کو بچانا چاہتے ہیں جو سمبیدھان کی پرمپرہ ہیں ان کو بچانا چاہتے ہیں وہ ضرور سماجوادی پارٹی کی مدد کریں اور جو دوسرے دل آ رہے ہیں وہ یہ بتائیں کہ وہ سماجوادی پارٹی کو روکنے آ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہٹانے آ رہے ہیں میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں آپ سمجھدار لوگوں اتبادیس کی جنتہ سمجھدار ہے سب جانتے ہیں پچھلی بار جب سرکار بنی تھی تو بریلی منڈل اور آس پاس کے جلو نے سماجوادی پارٹی وہ رنڈیت ابھی نہیں بتائیں گے اب بھارتی جنتہ پارٹی کو بتا دو گے ایک محلہ پوچھنے ہی ان کا سوال پہلے ارے تم کئی بار پوچھو گے دوز بن گئے ہو بس ختم رہو بائیس میں بائیسکل اس لئے کہا کیونکہ چناؤ بائیس میں ہے ہاں اس لئے میں بتا رہا ہوں کیونکہ چناؤ بائیس میں ہے اور سائی گل کو بائیسکل بھی بولتے ہیں تو اس لئے کچھ چیزیں جنتہ کے بیچ جائیں اور ہمارے کارکرتاؤں کو ایک اچھا نعرہ ملے اس لئے کار یہ تو شروعات ہے آنے والے سمیہ میں اور بھی کئی چیزیں نکلیں گی سامنے دیکھیں پہلے تو آپ بھی اپنے اندر صدھار یہ لائیے بھارتی جنتہ پارٹی کی لائن پہ مت بولو ہمارے ہندو دھرم میں اور ویدک پرمپرہ میں چندہ شبدی نہیں ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ دشنا دینے جرور جاؤں گا دشنا کب دی جاتی ہے آپ نہیں جانتے کیا اس کا مطلب بی جے پی والی بھاشا بولنے تم ہندو نہیں ہو آپ کو دکھائی نہیں دیتا مخر کتنے اور مخر ہوں بتائیے ویسی کرنے لگیں بتائیے سمارٹ میٹر آپ کو ملے اس میں لوٹ ہوئی اور جس طریقے سے عام جنتہ کو پریشانی اٹھانی پڑی بڑے بل گئے بفتان ہوا یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے دھوکا دیا جنتہ کو اور میں آپ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلے چار سال میں ایک یونٹ بھی بجلی بنانے کا کار کھانا نہیں لگایا ہے ایک بھی بجلی کا کار کھانا نہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے لگایا اور پچھلے چار سال میں لگاتار بجلی کا بل بھارتی جنتہ پارٹی نے بڑھایا اور یہی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ اگر بل بڑھا دیں گے بجلی کی در بڑھا دیں گے تو ہمارے ادھوک پتی اور کار کھانے والے کیسے کمپٹیشن کریں گے بزار میں دوسروں سے کیسے مقابلہ کریں گے ہمارا کسان کی ارث ورستہ کیسے بہتر ہوگی تو بجلی بنائی نہیں اور ہمارے مکہ منتیجے تو ایسے ہیں سکس سکسٹی سپر کرٹیکل پلانٹ کرنا جانتے نہیں کہاں لگا ہوگا آپ پتہ کروالی جیے آپ نے لگوالی 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 نہیں نہیں سچ یہ دوستی کی بات ہے بتاؤنا لگاؤگے اجھا ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے ہیں یہ جو جانکاری لینا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں کیا جانکاری لینا چاہتے ہیں دیکھیں یہ سب سے مہتپور سوال ہے کی ویکسین کیسے لگے گی میں بھارتی جنتہ پارٹی سے جاننا چاہتا ہوں ان کی سرکار دلی میں بھی ہے اتر پدیس میں بھی ہے کہ گریبوں کو فری ویکسین ملے گی کہ نہیں ملے گی اور ہم سب کو ویکسین کب تک لگ جائے گی اس کا کوئی پلان بنایا ہے سرکار نے کہ نہیں بنایا ہے کیا ٹیکنگل سٹاف کو ٹریڈنگ دی ہے کہ نہیں دی ہے پریاد ویکسین کو پہنچانے کا انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے کیا پریاد ویکسین آپ کو اپلپد ہو گئی اتر پدیس میں کہ نہیں ہو گئی اس لیے ہم بھارتی جنتہ پارٹی سے جاننا چاہتے ہیں کہ گریبوں کو ویکسین فری ملے گی کہ نہیں ملے گی اور کب تک لگ جائے گی نہیں ویکسین پہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بحار میں کہا تھا فری لگوائیں گے کیونکہ چناؤ تو وہاں جیت گئے فری اتر پدیس میں بھی لگائے کیونکہ چناؤ آنے والا ہے سماجوادی پارٹیوں میں نے یہ کہا کہ ہمیں ایکسپرٹ ڈاکٹرز کسی پہ کوئی بات نہیں ان کو ہم بڑھائی دیتے ہیں دھنے بات دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنے کم سمیہ میں ویکسین لے آئے لیکن کئی بحث ایسی ہوئی ہیں جہاں ویکسین پر کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں اگر وہ بھی کلیر ہو جائیں ابھی سننے میں آیا یہ کمپنی نے وقائدر دیئے کہ اگر یہ یہ آپ ہیں تو آپ نہ لگوائیں ویکسین تو یہ جانکاری پہلے کیوں نہیں دی گئی اور پھر جو ایک پروسیجر ہے لیڈ ڈاؤن پروسیجر ہے پروٹوکال ہے اس کو کیوں نہیں پورا کیا کیا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے کہ بھارتی جنتہ پارٹی گریبوں کو کب تک لگا دے گی فری لگائے گی کہ نہیں لگائے گی ایک سال بعد ہم لوگ بھی لگوالیں گے جب سماجوادی سرکار آئے گی تو فری سب کو لگوائیں گے اس میں کیا غلط ہے میں کیول گریبوں کو چاہتا ہوں کہ پہلے ویکسین لگ جائے گریب کیونکہ افورڈ کر پائے گا نہیں کر پائے یہ سرکار سے پوچھو اور اگر آپ کا سوال یہ ہے ایم 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 نہیں یہ سوال یہ ہے کہ ہم انتظار کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کا جواب یہ ہے کہ بی جے پی والوں سے کہو کہ سب سے پہلے لگوالو اور پھر ہم انتظار کریں گے ان کا پتکاروں کا نمبر نہیں آئے ان کا آگیا لگتا نہیں پولیس کے ساتھ ہی آپ کو گننا چاہیے کیونکہ پولیس کے ساتھ گننا چاہیے ٹھیک تھا اس لیے جو بات شروع میں کہے گئی کہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے لوگ تنصروں بچانے کی آپ ہمارا سہو کریے پریس کے بہت سارے لوگ ہیں جو سرکار کو بدلنا چاہتے ہیں اور آپ میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو سچ لکھنا چاہتے ہیں اگر سچ لکھ دیا آپ نے اگر آپ نے لکھ دیا کہ جو دال اپلد ہے اس میں حلدی ہے پانی ہے نمک ہے دال نہیں ہے تو آپ جل جا سکتے ہو ہو رہا ہے تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی لوگتن بچانے کیلئے آگے آئیے اور ہمارا سہو کریے وہ اب ہی نہیں بتائیں گے جب سرکار بن جائے گی تو اکیلیں بلالیں گے آپ کو نہیں پھر تو آپ کہو گے ارنب بھی کہہ دے گا کہ ایک فرجی مقدمہ ہے ہم پر اپنا ہی سوال پوچھ کے ہم سے جواب پوچھ رہا ہوں وہ بات کی بات ہے ایسے جو جھوٹے مقدمے لگے ہیں وہ پتکاروں پر باپس ہونے چاہیے یہ بہت بڑا ایشو ہے اور اس لیے ایشو ہے کہ وارس ایپ کو بھی ایک پورا اخوار کا فرنٹ پیج پر ایڈ دینا پڑا اور جو دوسرے پلیٹ فارم میں اسی طرح کے انہوں نے بڑھائی دی کہ اتنے دن میں اتنے ملین لوگ ان کے ایڈ ہو گئے ہیں کیونکہ یہ تو وہ پلیٹ فارم سے جو نیچے کام کر رہے ہیں وہ ہم اور آپ دیکھی نہیں پا رہے ہیں یہ سرکار بتائیں کہ سرکار کو دیش کی چنتہ بہت رہتی ہے اور سبابی کہونی بھی چیئے کہ دیش اگر نہیں مجبوط ہوگا دیش اگر ہمارا نہیں سرچت ہوگا تو ہم کیسے سرچت ہوں گے تو یہ بڑا سوال ہے یہ سرکار کو صاف جواب دینا شاہیے وہ ہماری پارٹی ویچار کر لے گی اس پر بھارتی جنتہ پارٹی اگر یہ بات کہتی ہے تو ان کا آٹا نہ کھائے گیو نہ کھائے دال نہ کھائے کسانوں نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں جوڑا لیکن سماجوادی پارٹی ہے ان کے آندولوں کا سمرتن کرتی ہے اور جگہ جگہ سماجوادی پارٹی نے کارکم کی ہے جگہ جگہ کسانوں کے بیچ میں گئے ہیں سماجوادی پارٹی جہاں بیٹھی ہے برے لیو آس پاس ایک بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو سیٹ نہیں جیتنے دے گی تو جو جس حصے میں بٹا ہے وہ حصہ لے کے چلا جائے تمہارا کام ہو گیا بعد میں اسے نیتا سے مل لینا بہت 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 دھنواز پتکار ساتھیوں آپ کے لیے سوچ جلپان کے بیو بہت 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 بہتруго ہے موسیقی